اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ الرحمن الرحیم قُلْ يتوفاكم ملک الموت الذی وقل بکم سم الى ربکم ترجعون قُلْ يتوفاكم ملک الموت الذی بکل بکم سم الى ربکم ترجعون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العزیم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْحَبِيبُ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَٰلِكَ لَمِّنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِيمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رُبِّ الْعَالَمِينَ الصلاة والسلام علیك يا سيّدی يا رسول الله الصلاة والسلام علیك يا حبیب الله الصلاة والسلام علیك يا رحمة للعالمين وعلا آلک و اصحابک یا شفی المزنبین معزد سامین و سامیات اللہ رب العزت کے احسان اور توفیق سے آج ہم اس بابرکت درس قرآن کی محفل میں حاضر ہیں دعا اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن فہمی کے ساتھ سات عمل کی توفیق نصیب فرمائے آج کی اس بابرکت مجلس میں درس قرآن کی سسلے میں جس آئے کریمہ سے ابتداء کرنے کا اشرف حاصل کر رہا ہوں وہ اکیسویں پارے کی سورہ سجدہ کی آیت نمبر گیارہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ اللَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رُبِّكُمْ تُرْجَعُونَ آپ فرما دیں کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہاری روح قوز کرتا ہے پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے علامہ بغوی امام بغوی جو بہت بلند پائے کے مفسر ہیں الدرر المنصور جلد پانچ صفحہ نمبر تین سو تین تیس پر حضرت اکرمہ کے واسطے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت نکل کرتے ہیں کہ سرورید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام قسم کی بیماریاں اور درد موت کی خبر دینے والے اس کے قاسد ہیں فرمایا جب مقرر وقت آ جاتا ہے تو ملک الموت آتے ہیں اور آ کر اس بندے سے یہ کہتے ہیں کہ اے بندے یکے با دیگر کتنی خبریں کتنے قاسد اور کتنے پیغام تیرے پاس آئے اب تو میں ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں کہ جس کے بعد اور کوئی بھی خبر تیرے پاس نہیں آئے گی اور میں وہ قاسد ہوں کہ میرے بعد اب کوئی اور قاسد نہیں آئے گا اب توبعن یعنی رازی خوشی یا کرہن نا پسند دی کے اظہار اب تجھے پسند ہو یا نا پسند ہو اپنے رب کا حکم تمہیں تسلیم کرنا ہے اور میرے ساتھ اس کی بارگاہ میں چلنا ہے اور میرے آقا دو جہاں نے فرمایا طویل حدیث میں ذکر فرمایا کہ جب فرشتہ یعنی ملک الموت اس شخص کی روح کو قبض کر لیتا ہے اس بندے یا بندی کے روح کو جب قبض کر لیتا ہے تو اہل خانہ اس پر روتے ہیں اور چیختے ہیں چلاتے ہیں یہ دیکھ کر یعنی اہل خانہ کا رونا چیخنا چلانا دیکھ کر وہ ملک الموت موت کا فرشتہ کہتا ہے کہ تم کس چیز پر چیخ رہے ہو اور تم کس پر رو رہے ہو اور قسم کھاتا ہے قسم خدا کی کہ اس کی مدت عمر کے بارے میں میں نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی اور نہ ہی میں نے اس کا کوئی رزق کھایا ہے اور نہ ہی اس کی میں نے کوئی چیز قیمتی لے لی ہے اس کو تو اس کے رب نے بلایا ہے تم میں لینے آیا ہاں تم اگر رونا چاہتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنے آپ پر رو کیونکہ قسم ہے خدا علم یزل کی میں تو بار بار لوٹ کراؤں گا آتا رہوں گا یہاں تک کہ تمہیں کوئی بھی تم میں سے کوئی باقی زندہ نہیں رہے گا جب تک سب کو اس کی بارگاہ میں نہ پہچا دوں تب تک میں آتا رہوں اللہ کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ملک الموت کا آنا نیک و کار سالحین کے پاس اور گنہگار اور کافر لوگوں کے پاس کیونکہ وہ دونوں کی ہی روح قبض کرتا ہے مگر دونوں کی طرف آتا ہے اس کا طریقہ اور اس کی شکل و صورت حیت جدہ گا پھر آقائے دو جہانے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بات ارشاد فرمائی فرمایا جب اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دوستی کاخلت کا اعلان فرمایا وقت خز اللہ ابراہیم خلیلہ اور یہ اعلان سب سے پہلے جنتیوں میں کیا گیا آسمان والوں میں اعلان ہوا پھر زمین میں بھی جبیل امین اور فرشتوں نے اس اعلان کی منادی کرائی تو تمام مقرب فرشتے اور دیگر فرشتے وقتا فوقتا سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے پاس آتے اللہ کے ازن سے اور آپ کو مبارک بات پیش کرتے چنانچہ ملک الموت نے بھی اللہ کی بارگاہ میں ارز کیا کہ یا اللہ مجھے اجازت دے کہ میں بھی تیرے خلیل کو تیری دوستی کے عالی شرف کے حصول پر مبارک بات پیش کرو چنانچہ ملک الموت حتی ابراہیم خیل اللہ کی خدمت میں آئے اور آپ کو مبارک بات پیش کی آپ نے اس کی مبارک بات قبول فرمائی اور گفتبو فرمائی اور آپ نے فرمایا کہ اے ملک الموت جب تو لوگوں کی روحوں کو قبض کرتا ہے بتا تو کافرین اور گناہ گالوں کی روحوں کو کس طرح قبض کرتا ہے تو اسرائیل علیہ السلام ملک الموت نے ارز کیا کہ اللہ کے خلید جب میں گناہگار بدکار سیاہکار غافل اور کافر بندوں کی روحوں کو قبض کرتا ہوں تو اللہ تعالی نے مجھے ایک ایسی حیدت ناک شکل عطا کی ہے کہ میں اس شکل میں آتا ہوں تو حت خلیل اللہ نے فرما ہے مجھے تم اپنی اس شکل میں دکھاؤ کہ کس طرح ان کے پاس جاتے چنانچہ جب ملک الموت نے وہ حیبت ناک حییت الشکل ابراہیم علیہ السلام کو دکھائی جب وہ کافر کی روح کو قبض کرنے آتے ہیں یا گناہگار کی روح کو قبض زمین و آسمان کے درمیان ہے اس کی لال آکھوں سے جہنم کے شولے نکل رہے وہ بولتا ہے تو جس طرح آسمانی بجلی گرشتی ہے اس طرح سے اس کی موز سے شولے بھی نکل رہے ہیں اور آواز نکل رہا ہے اس حیبت ناک شکل کو دیکھ اللہ کے خلیل حت ابراہیم دا نبینا علیہ السلام بے ہوش ہو گئے غش خوا کر گر پڑے جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے فرما اس شکل میں جاتے ہو تو اسرائیل نے اے اللہ کے خلیل بالکل میں اس ہی شکل میں جاتا ہو تو آپ نے فرما اگر تیرے اس سختی کی وجہ سے ان کو اور تکلیف نہ بھی ہو یعنی تو اگر ان پر سختی نہ کر سختی نہ بھی کرے تو تیری شکل ان کے عذاب کے لئے کافی ہے اور پھر فرمایا بتائیے جب تم مومنین صالحین کی روح کو قبض کرنے جاتا ہے تو کس صورت میں جاتا ہے تو ارزکن لگے اے اللہ کے خلیب دیکھئے جب آپ نے آنکھ جھپک کر دیکھا تو سامنے ایک حسین نوجوان شخص کو دیکھا جس کی صورت یہ تھی کہ اس کے چہرے سے نور ٹپک رہا تھا اس کے آنکھوں میں چمک تھی اس کے لگوں کی طرف دیکھا تو وہ گلاب کی پنکھڑوں کی طرف نرم اور نازق تھے وہ بات کرتا تھا تو یوں لگتا تھا جیسے زمین و آسمان کے سریلی آواز اس کے ساتھ بات کر رہی ہو اور اس کے بدن سے خوش بوا رہی تھی تو اللہ کے خلیل نے فرمایا اسرائیل تو صالحین نیکوکار مدعین فرمان بردار بندوں کی روح کے قبض کرنے اس رکھ میں جاتا ہے ارز مگر اس وقت جس وقت تو ان کے روح قبض کرنے کو آتا ہے تیری یہ صورت بھی ان کے انعام سے قب نہیں ہے تو اللہ رب العزت نے اس آئے کریمہ میں اشارت فرمایا میرے محبوب آپ فرما دیں کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہاری روح قبض کرتا ہے پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹ آئے جاؤ گی یہ اشارت فرمایا گیا کہ دنیا کی ان رنگین میں گم نہ ہو جاؤ تمہارا اصل ٹھکانہ وہی ہے جو اللہ تعالی نے پہلے سے تمہارا مقرر کر دیا ہے تو جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہ تماشا نہیں تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ اپنی محبت اور اپنی یاد کا فکرت فرمائے اس کے بعد سورہ اعزاب کی آیت نمبر چھے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواج امہات وعلو الارحام بعضهم اولا ببعد فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا كان ذالک فی الكتاب مستورا فرمایا یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے ساتھ ان کی جانوں سے زیادہ قریب اور حق دار ہیں اور آپ کی ازواج متحرات ان کی مائیں ہیں اور خونی رشتے دار اللہ کی کتاب میں دیگر مومنین اور مہاجرین کی نسبت تقسیم وراست میں ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہیں سوائے اس کے کہ تم اپنے دوستوں پر احسان کرنا چاہو یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے مروی ہے کہ سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر فرمایا کوئی بھی مومن نہیں مگر میں دنیا اور آخرت میں اس کے زیادہ قریب ہوں فرمایا اگر تم اس بات کی تصدیق کرنا چاہو تو فرمایا یہ پڑھو ان نبی اولا بالمومنی پس جو مومن اس حال میں فوت ہوا کہ اس نے کچھ مال چھوڑا تو اس کے جو اسبات ہوں گے وہ ہی اس کے وارس ہوں گے اور جس نے کچھ نہ چھوڑا قرض اس پر ہے اور فرض مال کوئی نہیں چھوڑا یعنی اپنی بیوی بچوں کو مفلس اور نادار چھوڑا تو فرمایا اسے چاہیے کہ وہ میری طرف آئے میں اس کا آقا میں اس کا مولا میں اس کا پالنے پالنے والا قربان جائے یہ نہیں فرمایا کہ جس کے پاس مال ہے وہ بھی میرا نہیں فرمایا جس کے پاس مال ہے اسبات میں سے سوگوار میں سے وارویسوں میں سے اس نے کچھ چھوڑا ہے ان کے لئے تو ان کا ان کے اندر تقسیم ہوگا فرمایا جس کے اوپر جس کے پاس کچھ بھی نہیں کوئی چیز اس کے پاس نہ تھی نادار مفلس انہیں چھوڑا آئے تو فرمایا اس کو چاہئے کہ وہ میری طرف آئیں میں ان کا آقا ہوں میں اس کا مولا ہوں یہ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو تیز اور آگے فرمایا کہ وَأَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُم یعنی آپ کی ازواج مطہرات ان کی مائیں یاد رکھیں خضور صلی اللہ وآلہ کی ازواج مطہرات مومنین کی مائیں اس اعتبار سے کہ ان کی طرف دیکھنا اور ان سے خلوت و تنہائی میں بیٹھنا یہ صحیح نہیں یعنی مائیں تو ہیں مگر ان کے ساتھ پھر بھی ان کی طرف دیکھا نہیں جا سکتا یعنی ان کے لئے پردے کا حق بھی ہے اور ان کے ساتھ خلوت میں بھی نہیں بیٹھا جا سکتا بلکہ ان کے حق میں یہ عمل اسی طرح حرام ہے جس طرح اجنبی عورتوں کے حق میں حرام کیونکہ کیونکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوا هُنَّ مَتَاعَنْ فَسْأَلُوا هُنَّ مِوَرَائِ ہجاب اور جب تم ان سے کوئی سامان مانگو تو پردے میں پیچھے مانگو پردے کے پیچھے مانگو یاد رکھیں امہات المؤمنین کی بیٹیوں کو مومنین کے بہنیں اور ان کے بھائیوں کو اہل ایمان کے مامو یا خالائیں نہیں کیا جائے گا نہیں ہتھ امام شعفی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت زبیل نے ہتھ اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کی اور یہ ام المؤمنین سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی لیکن کسی صحابی نے بھی اس وقت یہ نہیں کہا کہ آپ مومین کی خالہ ہیں اسی طرح اللہ مبغوی رحمت اللہ نے فرمایا کہ شعبی سے مسروع سے یہ روایت نقل ہے کہ ایک عورت نے سیدہ ام المؤمنین آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یا امی اے ماں کہ کر پکارا تو آپ نے فرمایا سنو میں تری ماں نہیں ہو میں تو تمہارے مردوں کی ماں ہوں یعنی اس سے ظاہر ہوا کہ اللہ رب العزت نے اس ارشاد میں حرمت نکاح ارشاد ارشاد اس طرح نہیں کہ ماں ہیں تو باقی ان کی اولاد مومنین کی بیٹیاں بن جائے گی اگر ایسا ہوتا تو اسمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی نکاح میں سیدہ زینب سیدہ رقیہ ام قلصوم آئی اور سیدہ علی المزہ شیر خدا کرم اللہ و جل کریم کے نکاح میں سیدہ کائنات فاطمت الزہرہ آئیں اگر یہ اس روح سے اس مومنین کی ام المومنین کی بیٹیاں اگر اس طرح سے مانے تو بہن بہن کا بھائی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا تو لہذا اللہ رب العزت کا اس آئے کریمہ میں جو ارادہ ہے وہ ارادہ حرمت نکاح کریں اس کے بعد اللہ رب العزت نے شاعت فرمایا سورہ اہزار کی آیت نمبر اکیس میں فرمایا فی الحقیقت تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نہایت ہی حسین نمونہ حیات ہے ہر اس شخص کے لئے جو اللہ سے ملنے کی اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اور اللہ کا ذکر کسرت سے کرتا ہے یعنی تم دنیا کے اندر کامیابی کے لئے کامرانی کے لئے مختلف لوگوں کو فالو کرتے ہو ان کی اتباع کرتے ہو پیروی کرتے ہو تو فرمایات دنیا بھی یا اخر بھی طور پر اگر کامیابی کامرانی چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لئے بہترین نمونہ ہیں بہترین موڈل ہیں تو میرے حبیب علیہ صلی اللہ سلام کی پیروی کرو انہیں اپنی زندگیوں کا آئیڈیل بناو تو تمہارے لئے اس میں کامیابی اور کامرانی ہے دنیا میں بھی اللہ رب عزت تمہیں عزت سے نوازے گا اور ترقیوں کی منزلیں تم طے کروگے اور اخروی نعمتیں بھی تمہیں حاصل ہوں گی اس کے بعد اللہ رب عزت نے سورہ احزاب کی آیت نمبر تین تیس میں ارشاد فرمایا اور فرمایا اپنے گھروں میں سکون سے قیام پذیر رہنا اور پرانی جاہلیت کی طرح زیب و زینت کا اظہار مت کرنا اور نماز قائم رکھنا اور زکاة دیتے رہنا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزاری میں رہنا بس اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل اور شب و نقص کی گر تک دور کر دے اور تمہیں کامل تہارت سے نواز کر بلکل پاک و صاف کر دے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشارت فرمایا علامہ جزری نے انہائیہ میں ذکر کیا آپ نے فرمایا کہ کوئی مرد کسی اجنبی کے اور غیر عورت کے ساتھ دھیمے اور نرم لہجے میں گفتگو نہ کرے اگر وہ گفتگو کرے گا تو وہ عورت کو اپنا حریص بنا دے گا اور اس کا میلان اس کی طرف ہونے لگے گا لہذا اللہ رب العزت نے اس آئے کریمہ میں مومنین کو جو حکم اشارت فرمایا اس کی تفسیر میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ کوئی بھی مرد کوئی بھی عورت مرد عورت کے ساتھ عورت مرد کے ساتھ اجنبی مرد اجنبی عورت کے ساتھ یہ مومنین کو حکم اشارت فرمایا کہ نرم اور دھیمے لہجے میں ان سے بات نہ کرو کیونکہ اگر نرم اور دھیمے لہجے میں ان سے بات کروگے تو ایک دوسرے کو اپنا حریص بنا لوگے اور ایک دوسرے کی طرف تمہارا میلان بڑھ جائے گا شیطان تمہارے اندر وہ وسوسات وہ خیالات پیدا فرمائے گا اسی طرح اللہ ماجزلی نے انہایہ میں یہ روایت ذکر کی ہے کہ سینہ فاروق عظم رضی اللہ تعالی انہوں کے زمانہ خلافت میں ایک شخص کا گزر ہوا ایک ایسی جگہ سے کہ جہاں پر ایک مرد گفتگو کر رہے تھے ان کی گفتگو کا انداز بڑا نرم اور دھیمہ تھا تو اس شخص نے ان کو اس طرح گفتگو کرتے ہوئے اس حال میں ان پر ایک ضرب لگائی مرد پر ایک ضرب لگائی ایسی ضرب لگی اس کے سر پر کہ وہ زخمی ہو گیا لہذا جب وہ زخمی ہو گیا خون بہا تو سینہ فاروق عز رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں یہ فیصلہ پہنچا آپ نے اس شخص کو طلب کیا جس نے ضرب لگائی تھی آپ نے فرمایا آپ نے ان کو کیوں مارا تو اس نے عز کیا اے خلیفت المومنین میں نے اس کو اس لیے ضرب لگائی کہ یہ فلا اجنبی عورت رہی تھی حریص ہو رہی تھی یہ اس کی طرف حریص ہو رہا تھا تو میں نے اس جیسے ان پر ضرب لگائی اب میں سینہ فاروق عظم کے فیصلے سے پہلے ایک باز کرتا ہوں کہ یہ مومنین اور مسلمان کا طریقہ تھا کیوں تھا کیونکہ فاروق عظم رضی اللہ تعالی عن وقت کے خلیفہ بادشاہ تھے سربراہ تھے ان کے اندر شریعت کی حمیت اور غیرت کا معاملہ اتنے کمال تک تھا کہ اس کا اثر رعایہ پر بھی پہنچ رہا تھا وہ شخص یہ برداشت نہ کر سکا حالان کہ اگر یاج کا دور ہوتا تو کیا کہ وہ کہتا کہ میں کسی تو اس نے ضرب لگائی اس کو زخمی کر دیا اس کا فیصلہ فاروق اعظم کی دروار میں پہنچا تو سینہ فاروق اعظم نے ان کی بات سن کر انہیں حضر قرار دے دیا حضر کے معنی یعنی اسے کوئی بھی سزا نہیں دی فرمایا اس لیے میں سزا نہیں دے رہا کیونکہ اس نے نرم اور دھیم اور دونوں میں ہر ایک کا میلان ایک دوسری کی طرف بڑھ رہا تھا تو لہٰذا اس دیکھنے والے شخص نے ٹھیک کیا میں اسے کوئی سزا نہیں دوں گا آئندہ سے بھی اس بات پر عمل کیا جائے خبردار کوئی اجنبی مرد کسی اجنبی یا عورت سے لیندھی میں اور نرم انداز میں گفتگو نہ کرے کیونکہ جب دو بات کرنے والے مختلف سنف ہوتے ہیں تو بیچ میں شیطان ہوتا ہے اس کے بعد اللہ رب نے چاہت فرمایا اس آیت کریمہ کے دوسرے حصے میں یہ حضور صلی اللہ کے اہل بیت عزام کے شان میں آیت کریمہ نازل ہوئی یاد رکھیں اہل بیت یعنی گھر والے گھر والوں میں حالانکہ اس آیت کریمہ کے سیاہ و سوا کو دیکھیں تو یہ ازواج متحرات امہات المؤمنین کی شان میں ہی آیت نازل ہوئی پر اللہ رب العزت نے اسی آیت کریمہ میں اہل بیت کا جب شان بیان فرمایا تو حضور صلی اللہ نے خصوصی طور پر چند نفوس کو اپنے اہل بیت میں شامل کرنے کے بعد ان کا اعلان فرمایا لہذا امام مسلم اور امام حاکم ابن ابی شیبہ سے اس آیت کریمہ کے متعلق حدیث لائے ہیں انسفیت بنت شیبہ قالت عائشت رضی اللہ عنہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداتا وعليهم مرت مرحل من شعر اسود فجاء الحسن بن حسن بن علی رضی اللہ عنہ فَأَدْخَلَهُ سُمَّ جَاءَ الحسین فَدَخَلَ مَعَهُ سُمَّ جَاءَ فَاطِمَة رضی اللہ عنہ فَأَدْخَلَهُ ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌ فَأَدْخَلَهُ سُمَّ قَالَ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجِسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُتَهِرَكُم فَأَدْخَلَهُ حَتِ سَفِيَة بِنتِ شَئِبَة سے روایت کرتی ہیں کہ حَتِ عَائشَ رضی اللہ تعالی آنا بیان فرماتی ہیں کہ سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے بعد باہر تشریف لائے اس حال میں کہ آپ نے ایک چادر مبارک اوڑ رکھی تھی جس پر سیاہ اون سے کجاوے کے نقوش بنے ہوئے تھے اون پر جو کجاوے سجایا جاتا ہے اس کجاوے کے نقوش بنے ہوئے تھے آپ نے حَتِ حَسَن بن عَلِي رضی اللہ تعالی آئے تو آپ نے انہیں اپنی اس چادر میں داخل فرما لیا پھر حَتِ امام حُسین آئے تو انہیں بھی اپنے ہمراہ چادر میں داخل فرمایا پھر سیدہ کائنات فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی تو آپ نے انہیں بھی اس چادر میں داخل فرما لیا پھر جب سیدنا علی المرتضی شہر خدا کرم اللہ وجل کریم تشریف لائے تو آپ نے انہیں بھی اپنی چادر میں لے لیا پھر آپ نے تمام کو اپنی چادر میں لے کر یہ آئے مبارکہ پڑی اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّه لِيُدْهِبَ عَنْكُمُ رَجِسَ اَهْلَ الْبَيْت وَيُتَهِرَكُمْ تَكْهِرًا فرمایا اے رسول کے اہل بیت تم سے ہر قسم کے گناہ کا میر اور شق و نقص کی گر تک دور کر دی اور تم کامل تہارت سے نواز کر بلکل پاک صاف کر دیا یعنی اللہ اس کو پاک صاف کر دے اور پھر فرمایا سُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ هَا أُلَائِ اَهْلُ بَيْتِ فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الْمِجْسَ وَتَهِرُهُمْ تَطْحِيرًا یہ دعا فرمائے کہ اے الٰہی یہ میرے اہل بیت ہیں ان سے ہر طرح کی نجاست اور ہر طرح کی گرد سے ان سے دور کر دے اور انہیں خوب پاک و صاف فرما دے اس طرح کی ترمیدی شریف امام احمد بن حنبل میں اور امام تبرانی بھی بہت ساری روایت لائے آدیس مبارکہ میں اس طرح کی بہت ساری روایت موجود ہیں تو اللہ رب العزت نے اس آئے کریمہ میں سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلمہ کے اہل بیتِ اُزَّان کی پاکائی کا ذکر فرمایا جس سے آیتِ تطہیر کے نام سے علماء مفسر اُشَّاد جانتے ہیں تو آیتِ تطہیر یہ آیت ہے اس کے بعد سورہ احزاب کی آیت نمبر پینتیس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اشعاد فرمایا اِنَّا الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ خَائِنَ وَالْمَ yaَented وَالْمَ作working وَالْمُؤْمِنِ وَالْسَادِقِينَ وَالْسَادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِيْنَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَسَدِّقِينَ وَالْمُوتَسَدِّقَاتِ والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والداکرین اللہ تثیرم والداکرات اعبداللہ لہم مغفرتن و اجر عظیم فرمہ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور فنمان بردار مرد اور فنمان بردار عورتیں اور صدق والے مرد اور صدق والی عورتیں صبر والے مرد اور صبر والی عورتیں عاجزی والے مرد اور عاجزی والی عورتیں صدقہ و خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ و خیرات کرنے والی عورتیں اور روزے دار مرد اور مرد اور روزے دار عورتیں اور اپنی شرم گاؤں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور قسرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں اللہ نے ان سب کے لیے بخشش اور عظیم عجر تیار فرمایا ہے علمہ بغری نے ذکر کیا کہ مقاتل نے بیان کیا کہ ام سلمہ بنت امیہ اور آسیہ بنت القعب انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں صحابیات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور عز کیا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ ہمارا رب اپنی کتاب میں مردوں کا ذکر تو فرماتا ہے لیکن عورتوں کا کسی شئے کا ذکر نہیں فرماتا اور یا رسول اللہ ہمیں تو یہ خوف ہونے لگا ہے کہ شاید عورتوں میں بھلا ہی نہیں ہے یا تو عورتوں میں بھلا ہی نہیں ہے یا یہ کہ ہم اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ہمارا ذکر ہو تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اس وقت یہ آئے کریمہ نازل ہوئی جس میں اللہ رب العزت نے مردوں کے ساتھ ساتھ جو عورتوں کی ذمہ داری ہے اس کو ذکر فرمایا اور ان کا بیان فرمایا ان کے شان کو ظاہر فرمایا واللہ تعالی عالم بالصباب اس کے بعد سورہ احزاب کی آیت نمبر چھتیس میں اور نہ کسی مومن کو مومن مرد کو یہ حق حاصل ہے اور نہ کسی مومن عورت کو کہ جب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کا فیصلہ یا حکم فرما دیں تو ان کے لیے اپنے اس کام میں کرنے یا نہ کرنے کا کوئی اختیار ہو اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ یقیناً کھلی گمراہی میں مھٹک گیا امام طبرانی نے اپنے موجم کبیر کے اندر صحیح سند کے ساتھ حضرت قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موں بولے بیٹے زید من حارسہ کے ساتھ نکاح کے ارادے سے حت زینب بنت جہش کو نکاح کا پیغام بھیجا تو انہیں یہ مغالطہ ہوا اور یہ غمان ہوا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے طرف اپنی لیے خاص طور پر نکاح کا پیغام بھیجائے تو اس نے اس وقت قبول کر لیا بید ازاں جب بات کھلی اور انہیں جب پتا چلا کہ آقا دو جہانے اپنی لیے نہیں بلکہ اپنے موں بولے بیٹے زید بن حارسہ کے لیے یہ رشتہ مانگا ہے تو ان کے بھائی عبداللہ بن جہش اور حت زینب بنت جہش دونوں نے ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے اس رشتے کا انکار کر دیا یاد رکھیں یہ حت عبداللہ اور حت زینب بنت جہش یہ امیمہ بنت عبد المطلب کی بیٹی ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی ہیں اب انہوں نے انکار کیوں کیا ناپسندیدگی کا اظہار کیوں کیا وہ یہ کہتے زید زمان جاہلیت میں اقعظہ کی منڈی سے آپ کو خریدا گیا تھا امم ان سیدہ خیدد القبرانے آپ کو خریدا تھا پھر آزاد کر دیا گیا اور حضور کی خدمت میں توفتن حضور کے حوالے کر دیا تو آقا دو جہاں نے ان کے ساتھ شفقت فرمائی اور حضور علیہ السلام نے انہیں اپنا موں بولا بیٹا فرما دیا لہذا کسی وقت میں یہ غلام بن کر بکے تھے تو عرب جو اپنی عصبیت میں بہت عالی تھے تأثب پرست تھے بڑی وہ نصب حسب کو دیکھتے تھے ظاہری کردار کو دیکھتے تھے اپنے آپ کو اس معاملے میں بڑا نفیس سمجھتے تھے تو لہذا یہی ایک پوائنٹ تھی وجہ تھی انہوں نے حت زید بن حارسہ کو عقیر سمجھا اور انہیں ریجیکٹ کر دیا اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتا چلا کہ زینب بن تجہش نے یہ کہہ کر اس رشتے سے انکار کر دیا ہے کیونکہ میں زید بن حارسہ سے حسب و نصب میں بہتر ہوں لہذا میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی تو اللہ رب العزت نے اس موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ کسی مرد مومن کو اور کسی عورت مومنہ کو مومن عورت کو یہ اختیار نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول ان کے حق میں فیصلہ فرما دیں کہ وہ پھر اپنے لئے کچھ اور چنے اللہ رب العزت نے یہ کل ہی طور پر آیت کریمہ نازل فرمائی تو اس کے بعد حت زینب بن تجہش نے ندامت کے ساتھ معافی مانگی اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر حت زینب بن حارسہ سے نکاح کر لیا اب اس سے اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے حت زینب بن حارسہ کا ذکر قرآن پاک میں فرمائے فلما قدا زید منہا کسی صحابی کا نام قرآن پاک میں نہیں آیا اللہ کہ زید کا ذکر اور ان کا نام قرآن پاک میں نام کے ساتھ ذکر آیا فلما قدا زید منہا بطرا زبجناکہا لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازراج ادعیائهم اذا قدو منہن بطرا وکان امر اللہ مفعولا معاملہ یہ ہوا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آئے کریمہ جب نازل ہوئی تو توبہ تائب ہوئی زید زینب بنت جہش نکاح تو ہوا مگر قدرتی طور پر ان کے دل میں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی زیادہ تھی کہ جب نکاح کا پیغام گیا تو انہوں نے اسی پیغام کو حضور کا پیغام گمان کر لیا تو ان کے دل میں اب وہ خواہش تو باقی رہی اور یہ خواہش بالکل جائز تھی اور کریمہ نہ خواہش تھی تو اب معاملہ یہ ہوا کہ حضرت زید بن حارسہ اور زینب بنت جہش کے شادی کے بعد معاملات آپس میں ٹھیک نہ رہی یہاں تک کہ حضرت زید نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ان کو تلات دے کر رخصت کر دوں گا تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم آنے ان سے فرمایا جب زید نے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر یہ مشورے کی غرض سے ارز کیا کہ حضور میں نے یہ فیصلہ کیا ہے اور میں زینب بنت جہش کو چھوڑنا چاہتا ہوں تو آقا دو جانے پہلے منع فرمایا کہ اس طرح نہ کرو مگر اللہ رب العزت نے مخفی طور پر اپنے حبیب علیہ السلام کو اپنا فیصلہ سنا دیا کہ میرے محبوب اب زید جو چھوڑ رہا ہے یہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے یعنی زینب بنت جہش میں عیب نہیں ہے معاملات ان کے اس لیے نہیں صدر رہے کہ ہم نے اب آپ کے لیے فیصلہ کر دیا ہے یعنی اب اس کا ان کی نکاح سے جب وہ نکلیں گی تو پھر ان کی شادی آپ کے ساتھ ان کا نکاح آپ کے ساتھ ہوگا بہرحال یہ مخفی بات تھی اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بن جہش سے زید بن حارسہ سے طلاق کے بعد عدد گزری تو آپ نے نکاح کا پیغام بھیجا اور شادی کر لی تو اب یہود و نصارہ اور منافتین نے ادھر یہ بات کی کہ بھئی دیکھئے محمد کو جس نے اپنی بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کر لیا ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارسہ کو اپنا مو بولا بیٹا فرمایا تھا تو اب یہ کہنے لگے کہ دیکھو اپنی بیٹے کی بیوی کے ساتھ اس نے نکاح کر لیا تو اللہ رب العزت نے اس موقع پر پھر یہ ارشاد فرمایات نمبر چالیس کے اندر مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّرْ لِجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْنَ عَلِيمًا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے فرمایا میرے محبوب نے زید بن حارسہ کو یہ مو بولا بیٹا بنایا تھا حسبی نسبی خونی رشتہ ان کے ساتھ نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سارے احکامات کو واضح کر دیا آگے ارشاد فرما یا ایوہ الذین آملو اذکروا اللہ ذکرم کسیرہ اے ایمان والو تم اللہ کا ذکر قصد سے کیا کرو وَسَبِّحُوهُ بُقْرَةٌ وَاسِيلًا صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو قُوَ الَّذِي يُسْلِي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُور وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ الرَّحِيمَىٰ وہی ہے جو تم پر ضرور بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جائے اور وہ مومنوں پر بڑی مہربانی فرمانے والا ہے تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَام وَأَعَدَّلَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا جس دن وہ مومن اس سے ملاقات کریں گے تو ان کی ملاقات کا طوفہ سلام ہوگا اور اس نے ان کے لیے بڑی عظمت والا عجر تیار کر رکھا ہے يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا أَرْصَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَزِيرًا اے نبی مکرم بے شک ہم نے آپ کو حق اور خلق کا مشاہدہ کرنے والا اور حسن آخرت کی خوش خبری دینے والا اور عذاب آخرت کا در سنانے والا بنا کر بھیجا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا اور اس کے ازن سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا اور منور کرنے والا آفتاب بنا کر بھیجا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا اور اہلِ ایمان کو اس بات کی بشارت دے دیں کہ ان کے لیے اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ اس خاتم الانبیاء کی نسبت غلامی میں ہے وَلَا تُتِعِي الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَاعَازَاهُمْ وَتَوَقَّلَ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اور آپ کافروں اور منافقوں کا یہ کہنا کہ ہمارے ساتھ مذہبی سمجھو تاکلنے ہرگز نہ مانیں ان کی عزارہ سانی سے درگزر فرمائیں اور اللہ پر بھروسہ جاری رکھیں اللہ حق و باطل کی مارکہ آرائی میں کافی کار ساتھ ہے اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ احزاب کی آیت نمبر چھاسک میں ارشاد فرمائے وَيَوْمَ تَقَلُّ بَوْجُوهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَ اللَّهَ وَأَطَعْنَ الرَّسُولَ جس دن ان کے مو آتش دوزخ میں بار بار رٹائے جائیں گے تو وہ کہیں گے ایک آش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَعَدَتَنَا وَقُبْرَاءَنَا فَأَدَلُّونَ السَّبِيلَ اور کہیں گے اے ہمارے رب بے شک ہم نے اپنے سرداروں اپنے بڑوں کا کہا مانا تھا تو انہوں نے ہمیں سیدھی راہ سے بہکا دیا رَبَّنَا آتِهِمْ دِعْفَيْنِ مِنَ الْعَدَابِ وَلْعَنَهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا اے ہمارے رب انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر بہت بلی لانت کر جو آج اپنی بچوں کا اپنی رعایہ کا اپنی ماتحتوں کا خیال نہیں کرتے انہیں دین کے راستے پہ نہیں لگاتے وہ سننے قرآن پکار پکار کر 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 بتا رہا ہے کہ قیامت کے دن یہی اولادیں یہی بھائی بین یہی بیوی بچے ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے مولا اس شخص نے ہمیں گمراہ کیا اس شخص نے ہمیں تمہاری راہ سے ہٹا دیا اس شخص نے ہمیں دنیا کے معاملات میں تو بڑی سختی کی اور بڑی سختی برتا تھا دکان پر اگر ہم نہ بیٹھتے تو سختی کرتا بزنس میں کوئی نقصان ہوتا تو سختی کرتا گھر کے معاملات میں دنیاوی امور میں کوئی کوتائی غفلت حد ہو جاتی تو بڑی سختی برتا تھا مگر دین کے معاملے میں کبھی نہیں پوچھا نماز کے بارے میں نہیں پوچھا یہ کبھی نہیں کہا کہ قرآن کی تلاوت کرتے ہو یا نہیں قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہو یا نہیں رسول اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہو یا نہیں تو مولا اس نے ہمیں بھٹکائے رکھا اس نے ہمیں تیری راہ سے دور کر دیا تو اے ہمارے رب ہمیں تو عذاب تو دے رہی رہا ہے ہم تو تیرے عذاب کے لائق ہیں مگر ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ تو انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر بہت بڑی لنت کر کے انہوں نے ہمیں گمراہ اور تباہ و برباد کر دیا یاد رکھو مسلمانوں میرے آقائے دو جہاں نے فرمایا تمہارے میں سے ہر کوئی ایک رائی ہے اور اس کے ماتت مرعیت بھی ہے آج جو اپنے نوجوان اولاد کی تربیت سے غافل ہیں انہیں انجنئرز ڈاکٹرز سینٹیسٹ اور بہت سارے شباجات میں ترقی اور علم پانے کی ترغیب تو ضرور دیتے ہیں مگر قرآن و حدیث کے نافع علم سے دور رکھتے ہیں اللہ کے قرآن کی تعلیمات سے دور رکھتے ہیں وہ قیامت کے دن اپنے بچوں کو اپنے اولاد کو کیا جواب دیں گے اللہ کے حضور میں کیا عضل پیش کریں گے وہاں یہ نہیں چلے گا کہ وہاں ڈاکٹروں کی بڑی اہمیت تھی ان کا بڑا مان و قدر تھا اس لئے ہم نے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنایا یا یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ مولا انجنئرز کی بڑی اہمیت تھی ان کی بڑی بڑی تلخوائیں تھی وہ بڑی بڑی کرسیوں پر بڑے بڑے آلہ اہدوں پر منصبوں پر فائز ہوتے تھے تو ہم نے اسی فائدے کے لئے ان کو انجنئرز بنایا یا ہم نے ان کو سائنٹس بنایا انہیں بزنس مین بنایا انہیں امبیئے کرایا ترہ ترہ کی تعلیم و فلون ہاں ان فلون کو حاصل کرنا ان علوم کو حاصل کرنا یہ قطع ناجائز نہیں ہے مگر اسلام کی خدمت کے لئے پہلے پہلے ضروری ہے کہ علم نافع حاصل کریں اور علم نافع قرآن کا علم ہے حدیث کا علم ہے جد بندے کے دل میں خدا کا نور داخل ہو جائے گا تو وہ جو بھی علم حاصل کرے گا اس سے دنیا بھی فائدہ بھی ہوگا اور اخروی بھی فائدہ ہوگا فرمائے انہا عردنا الامانت علی السماوات والعرض والجبال فعبین ان یحملنہا و اشفقنا منہا و حملہا الانسان انہو کان ظلوما جہولا بے شکر انہیں اطاعت کی امانت آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کی تو انہوں نے اس بوجھ کے اٹھانے سے انکار کر دیا اس سے ڈر گئے اور انسان نے اسے اٹھا لیا بے شک وہ اپنی جان پر بڑی زیادتی کرنے والا ادائیگی امانت میں کوتاہی کے انجام سے بڑا بے خبر و نادان ہے مگر انسان نے اطاعت الہی کے اس بار کو اٹھا لیا زمین اور آسمان پر ان بار کو پیش کیا سب نے کہا مولا ہمارے اندر یہ طاقت نہیں مگر انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے فرما خُلِقَ الْإِنسَانُ دُعِیفَ انسان کو بڑا ہی کمزور بنا کر پیدا فرمایا ہے بڑا کمزور پیدا کیا ہے مگر خدا کی اس امانت کو یعنی اس اطاعت الہی کو اس نے نبھانے کا وعدہ کر لیا تو دوستو آئے تھے جس بات کا وعدہ کر کے وہ بات آجم بھول گئے تو یاد کرو اس وعدے کو جو اللہ رب العزت نے دیا تھا یہی تو بات ہے کہ جب مومن بندہ اللہ کے حضور جاتا ہے تو وہ مسکراتا ہوا جاتا ہے کیوں؟ ایک عاشق نے کیا نصیت کے دو اشار فرمائے فرماتے تُو آیا تھا تو روتا تھا تُجھے سب دیکھ کر ہستے تھے تُو آیا تھا تو روتا تھا تُجھے سب دیکھ کر ہستے تھے اب ایسا کام کر بندے کہ یہ روتے ہوں تُو ہستا ہو دنیا میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے ماں خوش ہوتی ہے داتا خوش ہوتا ہے بھائی بہن خوش ہوتے ہیں رشتہ دار خوش ہوتے ہیں مسکرہ رہے ہوتے ہیں وہ بچہ آتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے اس کے رونے کی بھی بہت ساری حکمتیں ہیں یہ وقت نہیں مگر جب انسان اس دنیا سے جائے تو اس عاشق نے اس ناسے نے یہ نصیت کی کہ تُو آیا تھا تو روتا ہوا آیا تھا اب تُو دنیا سے جب رخصت ہو تو اس حال میں ہو کہ تُو مسکراتا ہوا جائے جب مسکرائیں گے جب وہ ملک الموت کی حسین صورت دیکھیں گے جو مومنین متیہین کی روح قبض کرنے کے لئے آتے ہیں اور اللہ کی ملاقات کا انہیں مجدہ سناتے ہیں تو جب وہ حسین صورت دیکھیں گے تو مسکراتے ہوئے جائیں گے میرے آقا اے دو جہاں نے فرمایا کہ ملائقہ ان کو اپنے جھرمت میں لینے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب ہم تمہارے دوست ہیں یہاں بھی دنیا میں پہلے تمہارے ساتھ تھے مگر تمہیں نظر نہیں آتے تھے اب چونکہ معاملہ برزخ کا ہے تو اب وہاں تمہارے ساتھ قبر میں رہیں گے ہم تیرے ساتھی اور تیرے دوست ہیں پھر اس اللہ کے ولی کی روح کو ملائقہ نورانی قندیلوں میں سڑا کر خوشبو لگا کر آسمانوں کی بلندیوں میں لے جاتے ہیں اور پھر اللہ کے عرش عظیم کے نیچے ان نورانی قندیلوں میں ان کو ایک نورانی پرندوں کی شکل دی جاتی ہے کہ وہ وہاں ان قندیلوں میں گھومتے رہتے ہیں پھرتے رہتے ہیں اور اللہ کے حضور اللہ کا دیدار بھی کرتے ہیں جلوہ بھی پاتے ہیں اس کا دیا ہوا رزق بھی کھاتے ہیں تو دوستو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگو کہ رب کائنات ہمیں وہ وقام عطا فرمائے اور وہ شان عطا فرمائے اور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آنے ارشاد فرمایا اس آیہ کے متعلق میں پہلے غضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آپ کو ارس کر دوں امام بغوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باب گھر صلی اللہ علیہ وسلم میں ارس کیا گیا کہ یا رسول اللہ ملک الموت ایک ہے جبکہ مشرق المغرب میں اگر دو لشکر لڑ رہے ہیں تو ان کی جو اموات ہوتی ہے ان کے لئے بھی اسرائیل اترتا ہے درمیان میں کچھ بچے جو ہیں پیٹوں سے گر جاتے ہیں یعنی عمل ساکت ہو جاتا ہے گر جاتے ہیں تو ان کے لئے بھی ملک الموت آتے ہیں اور کتنی ہی دنیا میں اور بھی فطری ہلاکتیں ہوتی رہتی ہیں ان سب کی روحیں بیت وقت وہ کیسے قرض کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ملک الموت ساری دنیا کو گھیرے ہوئے ہیں حتی اس طرح جس طرح فرمایا یہ میرے سامنے ایک حضور کے سامنے ایک تھال پرات رکھی ہوئی تھا فرمایا دیکھ رہے ہو کہ میرے سامنے یہ تھال رکھا ہوا ہے اس میں جو چیز ہیں کیا وہ تم سے پوشید آئے صاحبانس کیا رسولہ نہیں تو آپ نے فرمایا اس میں جس طرح تھال میں کوئی چیز چھپ نہیں سکتی تو فرمایا ملک الموت سے کے لیے بھی اللہ تعالی نے تمام تر یہ معاملہ یہ جہان یہ تھال کی طرح سامنے رکھا ہوا ہے اب اس آئے کریمہ کا ظاہری جو تقاضہ ہے اس ترجمے کے بعد میں پیش کرتا ہوں اس آئے کریمہ میں مفسین اکرام نے بڑے ہی رموز اسرار بیان کیے ہیں جو کہ روحانی بیان روحانی طور پر ہیں پہلے آپ اس آئے کریمہ کا ترجمہ سنیں غور کے ساتھ اور پھر میں انشاءاللہ وہ دو باتیں جو روحانی طور پر روحانی مدارج ہیں منزلیں ہیں ان کے متعلق ارز کرتا ہوں اللہ تعالی شاہر میں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَ السَّاعْتِ قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتَأْتِينَكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُرُ عَنْهُمِ اسْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْعَرْبِ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَالِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِين فرمایا اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی آپ فرما دیں کیوں نہیں میرے عالم الغیب رب کی قسم وہ تم پر ضرور آئے گی اس سے نہ آسمانوں میں ذرہ برابر کوئی چیز غائب ہو سکتی ہے اور نہ زمین میں اور نہ اس سے کوئی چھوٹی چیز اور نہ بڑی مگر روشن کتاب یعنی لوہ محفوظ میں لکھی ہوئے اس سے کوئی چھوٹی بڑی چیز مخفی نہیں ہے اس کے پاس پہلے سے فیصلہ کیا ہوا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کا ظاہر تقاضہ یہ ہے کہ تمام زمانے اور جو کچھ ماضی حال مستقبل میں ہوتا رہتا ہے سب اللہ کی جناب میں حاضر ہیں اور وہ خود رب کائنات خود زمانے سے خارج ہے کیونکہ زمانہ مخلوق ہے اور حادث اللہ تعالیٰ حادث ہونے سے اور مخلوق ہونے سے پاک ہے وہ خالق ہے اب تقاضہ ظاہری منشاہ تو اس آیت کا مفسر اکرام نے یہ بیان فرمایا مگر اللہ مہ سناؤ اللہ پانی پتی نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس آیت کریمہ کے چند فوائد بھی بتائیں فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی نیک بندے پر ایسی کیفیت تاری فرماتا ہے اسے ایک ایسی کیفیت مل جاتی ہے اس پر ایک ایسی کیفیت تاری ہوتی ہے کہ وہ زمانے کی قید سے نکل جاتا ہے الفاظ پر غور کیجئے گا کہ وہ زمانے کی یعنی زمانہ کیا کون سے زمانہ تین زمانے 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 حال ماضی مستقبل ماضی حال مستقبل اللہ تعالیٰ جب کسی اپنی خاص بندے پر کرم کرتا ہے اس کو ایک ایک خاص کیفیت تا فرماتا ہے اس خاص کیفیت کے تاری ہونے سے وہ بندہ زمانے کی قید سے نکل جاتا ہے اب یاد رکھئے کیونکہ اللہ رب العزت زمانی کی قید سے خارج ہے کیونکہ زمانہ اس کی مخلوق ہے اور زمانہ حادث اللہ تعالیٰ محسوسات سے بھی پاک تو بندہ جب اس کا قرب حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے انوار و تجلیات کا نور عطا فرماتا ہے اس کے نور سے وہ اس کا مظہر بن جاتا ہے خدا کے نور کا وہ بندہ مظہر بن جاتا ہے پھر اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ بھی زمانے کی قیود سے پاک ہو جاتا ہے اس کیفیت میں اب یہ کیفیت کن کی وقتی طور پر چلتی ہے دائمی کیفیت کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم کی یہ کیفیت دائمی تھی حضور صلی اللہ و سلام کو یہ مقام دائمی حاصل تھا انبیاء اکرام میں کن نبیوں کو اکثر اوقات میں یہ کیفیت حاصل رہتی تھی اور کچھ اوقات میں وہ اس کیفیت میں نہیں تھے تو حضور کے صدقے سے آقا دو جہاں کے فیض سے وہ جو کہا ہے کہ عاشق نے تیبا سے منگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے تو ہیدی کی مئے پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے تو اس آئے کریمہ میں اس تو ہیدی مئے کا ذکر ہوا فرمایا اللہ تعالی زمانے کی قید سے ماضی حال مستقبل اس زمانے کی قید سے پاک ہے تو جب کوئی بندہ اس کے قرب کو اس کے تقرب کو حاصل کر لیتا ہے تو وہ اپنے نور معرفت سے ان کے سینے کو اتنا مأمور و منور فرما دیتا ہے کہ پھر اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ بھی اپنے اندر وہ کچھ دیکھتا ہے جو اللہ تعالی اسے دکھانا چاہتا یعنی مستقبل کے حال کو دیکھ لات کیونکہ اللہ کی یہ صفت کریم آنا ہے اس کی یہ صفت ذاتی ہے کہ وہ سمیل بسیر ہے علی و بزات صدور ہے مگر اس بندے کو اللہ تعالی نے وہ صفت عطا فرمائی ہے وہ اپنے قرب کے ذریعے اس خاص قیفیت میں تو وہ مستقبل کو حدیث ہے جو کہ حد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مر بھی کہ سرور عالم صلی اللہ علی و سلم کے زمانے میں ایک مرتبہ سورج گرن لگا سورج کو گرن لگا تو حضور صلی اللہ و سلام نے سب صحابہ سے فرمایا کہ میدان میں نکل چلو ہم نماز کو صوف ادا کریں گے تو آپ نے صفح درست کروائی اور نماز دا کروائی اس نماز کو اللہ کے رسول نے بہت طویل کیا اور جب نماز ختم ہوئی تو آخر میں صحابہ نے اس کیا یا رسول اللہ حضور ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ اپنی جگہ پر کھڑے تھے اور کھڑے ہو کر حضور آپ اپنی ہاتھ مبارک کو کبھی اوپر کرتے تھے کبھی نیچے کرتے تھے کبھی ایک قدم آگے بڑھ جاتے تھے کبھی پیچھے ایسا محسوس ہو رہا تھا گویا کہ آپ کوئی چیز پکڑ رہے ہوں تو حضور ہم نے یہ دیکھا تو آپ ہمیں ارشاد فرمائیے کہ آپ یہ آج کیا کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا میں نے آج دوران نماز جنت کی سیر کی جنت کو دیکھ رہا تھا قربان جائیے حضور کے قوت بسارت پر فرمایا میں جنت کو دیکھ رہا تھا اور وہاں انگور کے گوشے گچھے لٹک رہے تھے ایک گچھے کو میں نے پکڑا اور میں نے ارادہ کیا کہ ایک گچھا تمہارے لئے پکڑ لوں اس کو توڑ دوں تا کہ تم جنت کی نعمت اس دنیا میں میرے صدقے سے کھالو پھر مجھے خیال آیا کہ یہ تو اخروی نعمت ہے میں نے اپنا ارادہ ترک کر لیا اور فرمایا اگر میں اس انگور کے گچھے کو توڑ دیتا اور تمہیں پیش کر دیتا تو فرمایا رہتی دنیا تک وہ گچھا ختم نہیں ہو سکتا تھا وہ چلتا رہتا اس کی برکت اتنی ہے کہ وہ ختم نہیں ہو سکتا تھا تو پھر میں نے اس گچھے کو رہنے دیا اور فرمایا پھر میں نے جہنم کی آگ دیکھی یہ نماز اکصوف کے اندر حضور مشاہدات بتا رہا فرمایا پھر میں نے جہنم کی آگ دیکھی اور فرمایا جو آج میں نے آگ دیکھی ہے اس طرح کی آگ کبھی بھی بھیانک آگ میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی فرمایا بہت ہی بھیانک آگ آگ میں نے دیکھی ہے اور فرمایا میں نے اس آگ میں زیادہ کسرت سے عورتوں کو جلتے ہوئے دیکھا ہے فرمایا میں نے اس بھیانک آگ میں کسرت سے عورتوں کو جلتے ہوئے دیکھا رہے عورتیں جہنم کی اس دوزق کی آگ میں جل رہی تھی بج رہی تھی اور پھر فرمایا کہ اے مسلمان عورتوں اے مومن عورتوں اپنے آپ کو سنبھالو فرمایا تم اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرو پردہ اختیار کرو اپنے خاوند کی فرمان برداری کرو اپنے بچوں کی تربیت کرو اللہ کی نماز پنج وقت پڑو فرمایا کوئی زیادہ کام نہیں اپنی شوہر کی خاوند کی فرمان برداری ایک کام دوسرا اپنی شرم گاہ کی حفاظت اپنی شوہر کی عزت کی افادت اپنے شرم گاہ کی افادت دوسرا تیسری بات فرمایا پانچ وقت نماز ادا کرو فرمایا کوئی بھی تمہیں جنت کے دروازے سے ہٹا نہیں سکتا جنت کے آٹھو دروازے تمہار لئے کھلے ہوں گے تم جس سے داخل ہونا چاہو ہوگی داخل ہو جاؤ گی مگر فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ وہ عورتیں جو جہنم میں جن رہی تھی وہ اس وجہ سے جن رہی تھی کہ وہ اپنی سینے کھول کر چلتی تھی غیر محرم اجنبی مردم کے سامنے کھل کھلا کر بولتی تھی بے حیائی کی گفتگو کرتی تھی میرے دوستو آپ کو یہ آج وہ زمانہ نہیں جو دپٹہ پہنتے ہیں جو پردہ کرتی ہیں جو ہجاب لگاتی ہیں جو گفتگو نہیں کرتی انہیں بے وکوف کہا جاتا ہے آکور کہا جاتا ہے بھئی یہ تو دکیان اسی پرانے خیالوں کی عورت ہے جو بے حیائی کا مظاہرہ کرے جو سر ننگا کرے جو سینہ کھول کر چلے چست تنگ لباس پہنے تو وہ موڈرن پڑی لکھی عورت ہے یہ دنیا میں تو ان کی چکنی چپٹی باتیں چلیں گی مگر اللہ کے رسول اور اللہ کو کیا مو دکھائیں گی یاد رکھو یہ دنیا چند دنوں کا کھیل ہے میری ماں بہنوں میرے دوستو یہ گائے کی غیرت ہے کہ ہم اپنی اس معاملے میں اتنا پیچھے ہو گئے ہیں کہ اس کا تصور کرنا بھی اب ہمارے بس میں نہیں رہا عمل تو در کنار عمل تو بڑی دور کی بات ہے بھائی مخلصین جن کو اللہ نے نواز آئے ان کی شان بڑی ہے مگر ہم اور آپ اپنا تجزیہ کرتے ہیں اس پر عمل کرنا تو بڑی بات ہے گھر میں کوئی بات بھی نہیں کر سکتا اگر کسی کو اللہ تعالیہ ہدایت دے کوئی نوجوان تو وہ تو اس پر بات بھی نہیں کر سکتا گھر میں اس کی سنی نہیں جاتی اگر کوئی بات کرے تو کہتے بھئی یہ تو ملہ ہے اس سے کیوں بات کر یہ تو مولویوں کی بات کر جائے میرے دوستو یہ مولویوں کی بات نہیں ہے میری ماں بہین میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ درد اور فکر رکھیں اللہ تعالیٰ نے اسلام نے آپ کا بول بالا کیا آپ کو ماں کے درجے پر پہنچایا کہ آپ کے قدموں کے نیچے جنت کا درجہ ثواب رکھا آپ کو بہین کی حیثت سے وہ العظم درجہ تا فرمایا کہ آپ کی عزت اور شان سب میں عالی ہے بیوی کے روپ میں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی حقوق اور اسلام نے اتنی آزادی دی ہے اور وہ آزادی آپ کے حیاء کے اندر ہے وہ آزادی آپ کے شرم کے اندر ہے وہ آزادی آپ کی اتباع شریعت کے اندر ہے بے حیائی اور برائی میں فسق اور فجور میں ہرگز آپ کی آزادی نہیں ہے کتنی عورتیں ہیں جو اپنے آپ کو کھول اور ہزاروں کے گناہوں کا وبال اپنے سر پہ لے لیتی ہیں تو اس کفر اور الہاد کی زندگی سے اس فسق و فجور کی زندگی سے واپس آؤ میرے آقا اے دو جان نے فرمایا میں نے اس نماز میں جہنم کی بھیانک آگ دیکھی اور اس میں عورتوں کو جلتے بجھتے دیکھا اور ان عورتوں کی تعداد زیادہ تھی جو سر ننگا کرتی تھی سینہ کھول کر چلتی تھی اور اجنبی مردوں سے بے حیائی کی باتیں کرتی تھی اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے پھر آئے کریمہ سورہ سبا کی آیت نمبر پندرہ میں اللہ اطلاعہ نے شاہ فرمائے لَقَدْ قَانَ لِسَبَئٍ فِي مَسْكَنِهِم آیتٌ جَنَّتَان عَيَّمِينٍ وَشِمَالٍ قُلُوا مِ الرِّزْقِ رَبِّكُم وَشْكُرُوا لَهُ بَلَدَتٌ طَيِّبَتٌ وَرَبٌ غَفُورٌ فرمائے در حقیقت قوم سبا کے لیے ان کے وطن ہی میں نشانی موجود تھی وہ دوباغ تھے دائیں طرف اور بائیں طرف ان سے شاد ہوا تم اپنی رب کے رزق سے کھایا کرو اور اس کا شکر بجا لیا کرو تمہارا شہر کتنا پاکیزہ ہے اور رب بڑا بخشنے والا مہربان ہے امام بغوی فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبا کے متعلق ارشاد فرمائی کہ وہ مرد تھا یا عورت تھی یا حضور یہ کسی جگہ کا نام ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مرد تھا وہ عربوں میں سے ایک مرد تھا جس کے دس بیٹے تھے فرمایا ان میں سے چھ بیٹے یمن میں رہتے تھے سکونت پذیر تھے اور چار بیٹے اس کے شام میں آباد تھے فرمایا جو یمن میں چھ بیٹے رہتے تھے ان کے نام یہ ہیں فرمایا ایک کا نام کندہ تھا دوسرے کا نام اشعریون تھا تیسرے کا نام عزد تھا چوتھے کا نام منحج تھا پانچ میں کا نام انوار تھا انمار تھا اور چھٹے کا نام حمیر تھا تو ایک اور شخص وہاں موجود تھے اس نے پوچھا حضور انمار کون تھے تو فرمایا جن سے جسام اور بہیلہ ہیں یہ جو دو قبیلیں ہیں یہ وہ انمار وہ تھے اور فرمایا جو چار وہ شام کے اندر رہتے تھے ان کے نام یہ ہیں ایک کا نام عاملہ دوسرے کا نام جزام اور تیسرے کا نام لخم اور چوتھے کا نام غسان تھا فرمایا اللہ تعالی نے ملک سبا والوں کو بڑی ہی نعمتوں سے نوازا وہ بڑا ہی صاف سترہ عظیم خوشبو والا شہر تھا اس کے دونوں طرف یعنی دائیں جانب بھی اور بائیں جانب بھی باغات تھے اتنے بڑے باغات تھے اور اتنے ان کے اندر میوے لگے ہوئے تھے یہ صدی اور مقاتل کا قول ہے کہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایک عورت ٹوکرا لے کر اپنے سر پر ٹوکرا لے کر اگر وہ باغ کے بیچ سے چلتی تھی کہ وہ باغ سے ابھی نکلتی بھی نہیں تھی کہ اس کا سارا ٹوکرا پھلوں سے میواجاز سے بھر جاتا تھا اور اس لیے کہ وہاں میووں کی پھلوں کی تسرت سے تعداد تھی کہ ان کو ہاتھ سے ٹوڑنے کی ٹوڑنے کی بھی زہمت نہیں کرنی پڑتی تھی اور اس شہر پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کرم فرمایا تھا کہ اس میں مچھر بھی نہیں تھا مکھی بھی نہیں تھی پیسو وغیرہ بھی نہیں تھے سانپ اور بچھو وغیرہ بھی اس شہر میں نہیں تھے اور اور اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے اتنے رزق سے نوازا تھا کہ اس میں کوئی غریب باقی نہیں تھا سارے مالدار مرفع الحال تھے اور اتنا صاف ستھرا خوشبودار مؤتر فضا والا شہر تھا کہاتے صدی کا قول ہے کہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ان کے شہر سے گزرتا باہر کا شخص اگر ان کے شہر سے گزرتا تو اس کے کپڑوں پر یا اس کے بالوں میں اگر کوئی جوئیں ہوتی یا کوئی اس طرح کی چیزیں ہوتی تو اس صاف ستھرے قدرتی پاکی فضا والے ماحول میں اس ماحول کی وجہ سے وہ جوئیں اور جی وہ گیڑے وغیرہ مکورے خود بخود مر جاتے تھے اتنا وہ پاکی زا مؤتر صاف ستھرا شہر تھا اللہ تعالیٰ نے اس قوم سبا کی ہدایت کے لیے تیرہ انبیاء اکرام کو مغوظ فرمایا ہر ایک نے انہیں اللہ رب العزت کی توحید اور اس کی بے شمار نعمتیں کے بارے میں شکر کرنا یاد دلایا کہ اس اللہ کا شکر کریں اس کے عذاب سے بچ جائیں لیکن یہ لوگ تمام تر نعمتوں کے باوجود بھی اس نعمت کا قدر نہ کر سکے اور اللہ کی بتائے ہوئے راستے پر نہیں آئے اتنی نعمت ان کے ساتھ کی گئی پھر کیا ہوا قرآن کہتا ہے فَأَعْمَدُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْقِرْعَرَمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِي اُقُلٍ خَمْتٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ فرمایا جب انہوں نے اطاعت نہیں کی تو پھر انہوں نے اطاعت سے جب مو پھیر لیا تو ہم نے ان پر زوردار سیلاب بھیج دیا اور ہم نے ان دونوں باغوں کو دو ایسے باغوں سے بدل دیا جن میں بد مزہ پھل اور کچھ جھار اور کچھ تھوڑے سے بیری کے درخت رہ گئے تھے ابن عباس فرماتے ہیں کہ سیلِ سیلَ الْعَرْمِ سے مراد ہے وہ بند جو ملکہِ بلقیس نے تعمیر کر کیونکہ ملکِ سبا کی وہ ملکہ تھیں تو انہوں نے وہ بند وہ ڈیم تعمیر کروایا تھا اس کا سبب یہ ہوا کہ جب برسات کا پانی جمع ہوتا تھا تو وہ جو وہاں قوم آباد تھی ان کے درمیان پانی پر جھگڑا ہوتا جدل ہوتا تو ملکہِ بلقیس نے اس فساد کو روکنے کے لیے وہاں پر ایک ڈیم بند تعمیر کروایا دو پہاڑوں کے درمیان بڑی بڑی چٹانوں کو اور تارکول کے ذریعے بند بنایا گیا اوپر نیچے اس کے تین دروازے بنائے گئے یعنی تین گیٹ لگائے گئے اس کے نیچے بہت بڑا تعلاب بنایا گیا جس میں سے بارہ نہریں نکالی گئیں وہ اپنی ضرورت کے مطابق اس ڈیم سے پانی لیتے ابتدائی طور پر وہ اوپر والا گیٹ کھلا جاتا ڈیم کا سارا پانی نیچے تعلاب میں آ کر جمع ہوتا وہاں سے پھر بارہ نہروں کو پانی دیا جاتا تھا اگر پانی کم ہو جاتا کچھ ستہ ستہ تو دوسرا اس کے نیچے جو گیٹ اس کو کھلا جاتا پانی مزید اگر کم ہو جاتا تو سب سے نیچے والا گیٹ کھول دیا جاتا پانی ان کے پاس اتنا جمع ہو جاتا تھا کہ پورا سال ان کے لیے پانی کی پانی کافی ہوتا تھا جب ان لوگوں نے اللہ کی اس نیمتوں کی ناشکری کی اور اس کی راہ پر نہ چلے بے راہ روی اور کفران نیمت کا شکار ہو گئے تو اس کی پاداش میں اللہ تعالی نے ان کو تباہ کرنے کے لیے ان پر ایک چوہا مسلط کیا کتنی نیمتوں سے نوازا کتنی عزتوں سے نوازا کتنی مرتبوں سے نوازا اب اللہ تعالی کی نیمتوں کی جو ہے کفر ناکفری کرنے والے ناشکری کرنے والے کفران نیمت کی پاداش میں اللہ تعالی ان کو ایک چوہے سے زلیل و خوال کروا رہا ہے تو اللہ تعالی نے جب ان کو غلق کرنے کا فیصلہ فرمایا تو اس ڈیم کے اندر چوہوں سے سوراہ کروایا اب ہتھ وحب فرماتے ہیں کہ اس دور میں ان کے کاہنوں نے انہیں اس بات سے پہلے آگا کر لیا انہیں کہا کہ بھئی یہ تمہارا ملک جو ہمارا ملک ہے یہ ملک کے سباہ تباہ و برباد ہو جائے گا یہ سباہ کا شعر تباہ ہو جائے گا اور اس کی تباہی کا باعث بند ہے وہ ڈیم ہے جو ٹوٹ جائے گا اور اس کے در اس کو توڑنے میں چوہے کام کریں گے چوہے سولاک کریں گے تو اب بجائے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے اللہ سے معافی مانگتے اور بے رہا روی کا شکار نہ ہوتے راہ ہدایت پر آتے انہوں نے کیا کیا بلیوں کو پکڑا بہت ساری بلیاں جمع کی اور ہر ایک پتھر میں ہر دو پتھر کے بعد ایک بلی کو وہاں پتھر میں بان دیا تاں کہ بلیاں وہاں رہیں گی تو چوہے وہاں نہیں آ سکیں گے لہذا انہوں نے تو اپنا یہ کام کیا یہ ترقیب و تدبیر کی کچھ بھی کیا مگر اللہ رب العزت نے جب ان کو تباہ و برباد کرنے کا فیصلہ فرمایا اور ان کو غرق کرنے کا جب ارادہ فرمایا تو رب کائنات نے کیا کیا ایک سرخ رنگ کا جنگلی بڑا سا چوہا جو بلیوں سے قد و کاٹ میں بڑا تھا بڑا سا ایک سرخ رنگ کا چوہا وہ نکل آیا اللہ کے حکم سے اور اس نے ان بندی ہوئی بلیوں پر حملہ کیا اب بلیوں پر جیسے ہی چوہے نے حملہ کیا تو بلیاں ڈر کے مارے سارے پتھروں کے اندر چلی گئیں ساری کی سارے پتھروں کے اندر چلی گئیں بلیوں کو ہوش نہیں رہا وہ تو ڈر کے مارے بھاگ گئیں یا پتھروں کے اندر چھپ گئیں اب اس چوہے کے لیے راستہ کھل گیا اس نے ایک سراخ میں اپنا گھر بنایا اور وہ پتھروں کو کاٹتا ہوا کیونکہ ملکہ سبا بلقیس سلام اللہ علیہ نے تو وہ بنایا تھا پتھروں سے تو پتھروں کو کاٹ کر سراخ کر کے کیونکہ یہ لوگ ان کے بعد جو ہے وہ اللہ کے راستے سے بٹک گئیں تو حید کے راستے سے بٹک گئیں اب ان پر یہ عذاب آ رہا ہے تو اس چوہے نے سراخ کر دیئے اور بھی چوہے آ گئے انہوں نے سارے ڈیم کو بند کو کھوکلا کر دیا اب جب وہ بارش کا مونسون کا وہ مہینہ آیا بارش کا مہینہ آیا تو جب زور سے بارشیں انہیں لگیں پانی جمع ہونے لگا اس ڈیم کے اندر چونکہ اب ذرے ذرے پر سراخ ہو چکے تھے وہ بند ڈیم جو ہے اس کا بند جو ہے کھوکلا چکا تھا جیسے ہی پانی اس میں جمع ہوا بہت جس طرح تیزی سے آیا تو سارے بند کو بہا کر لے گیا اور جیسے ہی وہ بند ٹوٹا تو سارا شہر اس بند کے پانی ڈیم کے پانی میں غرق ہو گیا ان کے سونے چاندی کے پتھروں کے بنے ہوئے محل سارے اس کی ریت میں دفن ہو گئے وہ خود بھی غرق تباہ و برباد ہو گئے ان کے باغ بھی ختم ہو گئے تو اللہ تعالی نے فرمایا پھر ان کے باغ جو پہلے اتنے اللہ کی نعمتیں کھاتے تھے سوائے چند بیری کے درخت اور چھاریوں کے سوا ان دو باغوں میں باقی کچھ نہ رہا اور فرمایا جو میری راہ سے ہٹ جاتے ہیں اور نعمتوں کا اتنا کفر کرتے ہیں تو جب میں ان کو دیتا ہوں تو وہ بھول جاتے ہیں مگر یہ یاد رکھنا چاہئے کہ جو دیتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے اس کے بعد اللہ رب اللہ عزت جل جلالہو آلہ شانہو عزب رہانہو نے ارشاد فرمایا سورہ فاطر کی آیت نمبر بتیس کے اندر فرمایا سمع اورسنا الكتاب الذین استفینا من عبادنا فمنہم ظالم ظالم لنفسی ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات بی اذن اللہ ذالک هو الفوز الكبیر حت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے یہ آئے کریمہ بہت ہی شاندار ہے کس حوالے سے میں ابھی عز کرتا ہوں توجہ سے سنیے گا فرمایا پھر ہم نے اس کتاب قرآن کا وارث ایسے لوگوں کو بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چل لیا ہے یعنی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو سو ان میں سے اپنی جان پر ظلم کرنے والے بھی ہیں اور ان میں سے درمیان میں رہنے والے بھی ہیں اور ان میں سے اللہ کے حکم سے نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والے بھی ہیں اور یہی آگے نکر کر کامل ہو جانا ہی بڑا فضل ہے حیرت ابو موسیٰ اشری فرماتے ہیں کہ سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز بندوں کو دوبارہ اٹھائے گا بندوں کو دوبارہ اٹھائے گا اور اشاق فرمائے گا کہ میرے محبوب کی امت میں علماء کون ہیں جو عالم دین جنہوں نے قرآن کا علم سکھا حدیث پاک علم سکھا علم بھی سکھا عمل بھی کیا عالم با علماء ربانین فرمائے ان علماء کو ان تمام اہل محشر سے اللہ دا کرو فرشتے اللہ دا کریں گے ارشاد فرمائے گا اے علماء کے گروہ یاد رکھو تم پر میں نے اپنی نعمتیں کی تمہیں اپنا علم تمہیں دیا علم سکھایا اور یہ میں نے تمہیں علم اس لیے نہیں دیا تھا کہ میں قیامت کے دن تمہیں عذاب دوں جہنگر میں ڈالوں فرمایا میں نے یہ علم تمہیں اس ارادے سے دیا تھا یہ علم اس لیے تھا فرمایا تھا کہ میں تمہیں عذاب سے بچا لو اور میں تمہاری بخشش کر دوں حت سولبہ بن الحکم سے روایت ہے کہ سبر عالم صلی اللہ سمیشہ فرمایا کہ اللہ تعالی جب بندوں کا فیصلہ کرنے کے لیے اپنی شان کے لائق اپنی کرسی پر بیٹھے گا تو فرماے گا علماء حق کا کون ہیں اور فرمایا میری امت کے علماء کو بلایا جائے گا جب علماء کا گروہ آ جائے گا فرشتے انہیں لے کر آئیں گے اہل محشر سے علیدہ کر کے تو اللہ تعالی ان سے مخاتب ہوگا بڑے ہی کریمانا شفیقانا لہجے میں بڑے ہی پیار کے ساتھ کہ میں نے اپنا علم و حکمت تمہیں عطا کیا اور میں نے اس لیے نہیں کہ تمہیں علم عطا کیا کہ تمہیں جہنم میں ڈال دوں فرمایا نہیں میں تمہاری بخشش کا ارادہ رکھتا تھا اس لیے میں نے تمہیں اپنا علم عطا فرمایا اور فرمایا خواہ تم نے کوئی بھی اعمال کیے ہوں کوئی بھی اعمال کیے ہوں آج مجھے ان اعمال کی پرواہ نہیں ہے جاؤ میں نے اپنے محبوب کے اس شریعت کی دعوت اور علم سیکھنے 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 باعث تمہیں معاف فرما دیا اور میں کوئی بھی اعمال کیے ہو نا مگر حدیں باز فرماتے ہیں ان اعمال کے علاوہ یعنی جو شرعی طور پر اللہ تعالیٰ احکام فرض فرمائے حرام کھانا سود کھانا رشوت خوری کھانا مال کی محبت کے علاوہ ان اعمال کے علاوہ فرمایا بلکہ صدی کا قول ہے کہ اللہ اللہ کی رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا گا آج مجھے کچھ پرواہ نہیں ہے تم جو کچھ بھی کرتے تھے میں نے تمہیں اس لئے علم نیت آ کیا تھا کہ میں تمہیں جہنم میں ڈالوں فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اگر میں تمہارے سب گناہوں کو ما فرما دوں تو میں اس چیز پر قادر ہوں جاؤ میں نے تمہیں ما فرما دیا اس کے بعد اللہ رب العزت جل جلال نے سورہ یاسین کی آیت نمبر بارہ کے اندر اشارت فرمایا اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ مَوْتَ وَنَقْتُبُ مَا قَدَّمُ وَآسَارَهُمْ وَقُلَّ شَيْءٍ اَحْسَيْنَاهُ فِي امام مُبِين بے شک ہم ہی تو مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور ہم وہ سب کچھ لکھ رہے ہیں جو آمال وہ آگے بھیج چکے ہیں اور ان کے اثرات جو پیچھے رہ گئے ہیں اور ہر چیز کو ہم نے روشن کتاب لوئے محفوظ میں احاطہ کر رکھا ہے ابن عباس فرماتے ہیں یہاں آسارم سے مراد مساجد کی طرف چل کر جانے والوں کے قدموں کی نشان ہے جناتے حد ابو موسیٰ اشعری سے مروی ہے کہ سرورد وعالم صلی اللہ اس میں شاعت فرمایا سب سے زیادہ نماز کا ثواب اس شخص کو ہوگا جو دور سے چل کر آئے گا پھر اس کو جو اس سے تھوڑے کم فاصلے سے پھر اس کو جو اس سے تھوڑے کم فاصلے سے اور فرمایا جو شخص امام کے ساتھ نماز کے انتظار میں انتظار کرتا ہے نماز پڑھنے کا انتظار کہ میں امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں تو فرمایا ان سے اس کا عجل زیادہ ہوگا جو نماز اکیلے میں پڑھ کر گھر میں سو جاتے ہیں بڑھاتے جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ مسجد نبوی کے ارد ارد کچھ زمین پلارٹ خالی تھے پڑھے ہوئے تھے تو بنی مسلمہ قبیلہ نے سوچا ہم دور رہتے ہیں تو کیوں نہ ہم یہ پلارٹ اپنی گھروں کے لئے خرید لیں اور اپنے گھر بنائیں تاکہ مسجد نبوی کے قریب رہیں تو فرماتے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پروگرام کا پتہ چلا آپ نے بنی مسلمہ کو بلایا اور فرمایا میں نے یہ سنا ہے کہ تم یہ ارد گرد کی زمین خرید رہو اپنا گھر بنا رہے عزقیہ حضور مسجد کے قریب رہنا چاہتے آپ نے فرمایا تم اپنے گھروں میں رہو آپ نے فرمایا یہ تمہارا گھروں میں رہنا بہت ہی تمہارے لئے بہتر ہے فرمایا جو تم اپنے گھروں سے نکلتے ہو جو قدم لگا کر آتے ہو تمہارے قدموں کے نشان زمین پر پڑتے ہیں اللہ تعالی ان نشانوں کو اپنے پاس محفوظ کرا لیتا ہے لکھوا دیتا ہے اور فرمایا یہ نشانات لکھے جاتے ہیں یعنی مسجد کی طرف جتنے قدم چل کر آتے ہو وہ سب لکھے جاتے ہیں اور فرمایا ان کا عجر تمہیں قیامت کے دن اللہ سورہ یاسین کی آیت نمبر ان سٹھ میں ارشاد فرمایا وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَ الْمُجْرِمُونَ اے مجرموں آج تم نیکوکاروں سے الگ ہو جاؤ زہاق فرماتے ہیں کہ کافر کے لیے دو زخمے ایک کمرہ ہوگا جس پر وہ داخل ہوگا جس میں وہ داخل ہوگا جہنم کا دار ہوگا اس میں اس کو داخل کرے گا اور اس کے اندر آگ بھری جائے گی پھر اس کا دروازہ بند کر دیا جائے گا پھر وہ اس میں ہمیشہ رہے گا وہ کسی کو دیکھ نہیں سکے گا اور نہ اس کو کوئی دوسرا دیکھ سکے گا حتی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ صاحب ریال صلی اللہ نے فرمایا دو زخ میں جب اس شخص کو ڈالا جائے گا جس نے ہمیشہ دو زخ میں رہنا آئے تو ان کے لئے سخت عذاب لوہی کا ایک تابوت ایک تابوت بنایا گیا ہے اس تابوت کے اندر اس کو بٹھایا جائے گا پھر اس کے اندر لوہی کی کیلے لگائیں جائیں گی اور پھر فرمایا اس تابوت کو جہنم کے کھڑوں کے اندر پھینک دیا جائے گا اور وہ جہنم کی آگ سے بھر جائیں گے اور ان کو جہنم کے نچلے طبقے میں پھینک دیا جائے گا اب ان کو کوئی نہیں دے سکے گا اور سب سے بڑا عذاب جو انہیں یہ دیا جائے گا کہ ان کو یہ سوچ بھی نہیں ہوگی کہ اس عذاب میں ہم گرفتار ہیں یا کوئی اور بھی ہے بلکہ وہ یہ سوچتے ہوں گے کہ اس عذاب میں ہم ہی گرفتار ہیں اکھٹے ہونا جمع ہو کر تکلیف بٹھ جاتی ہے مگر ان کو تابوت میں بند کر کی لگا کر مقف تالہ لگا کر ان کو جہنم کے نچلے طبقوں میں پھینکا جائے گا اللہ تعالی ہمیں ہمارے حال پر رحم فرمائے اس کے بعد سورة صافات کی آیت نمبر ایک میں اللہ نے شافر میں قسم ہی قطار در قطار صف بستہ جماعت کی ابن عباس فرماتے ہیں اللہ تعالی نے قسم اٹھائی ان فرشتوں کی جو نماز کی طرح مقام عبودیت میں صف باندھ کھڑیں حت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ سے فرمایا کیا تم اس طرح صف نہیں بنا جس طرح فرشتے بناتے ہیں اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں جب وہ حاضر ہوتے تو صف بناتے ہوئے تھے تو صحاب ان اس کے یا رسول اللہ فرشتے اپنے رب کے حضور کس طرح صف سیدھی کرواتے ہیں فرما وہ صفوں کو سیدھا رکھتے ہیں اور اپنے وجود کو جسموں کو ملا کر رکھتے ہیں تو تم بھی اپنی صفیں اس طرح سیدھی کیا کرو تعالی صلی اللہ نے فرمایا اپنی صفوں کے اندر خال نہ رکھو اپنی صفوں کو سیدھا رکھو کاندوں سے ملا اور بالکل سیدھا رکھو فرشتے اس طرح اللہ کے بارگاہ میں مقام و عبودیت پر وہ صفیں سیدھی کرتے ہیں تو یہ تمہاری مشابیت ان فرشتوں کے ساتھ ہے تو میرے دوستو اللہ رب العزت کی توفیق سے تیئیس میں پارے میں کی سورہ صافات کی آیت نمبر ایک تک آج کا درس قرآن اسی پر اکتفاہ کرتا ہوں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنے حبیب لبیب سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت اطاف فرمائے اور قرآن فہمی کے ساتھ عمل کی توفیق اطاف فرمائے ماشاءاللہ آج رفیق بھائی کی محنت رنگ لائی ہیں آج روم میں ماشاءاللہ سے کافی تعداد ہے اور احباب میں کافی دیل سے روم کے اس ٹیکس پر بھی نظر رکھے ہوئے دیکھ رہا تھا الحمدللہ کافی دوست ایک جب رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خرطہ فرمائے اور ہم سب کو قرآن پاک کے نور کے صدقے سے اپنی ہمارے سینوں کو ہمیں دنوں کو منور و معمور فرمائے اور خاص طور پر رمضان مبارک کے جتنے باقی دن گزر گئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان دنوں میں ان راتوں میں ان گھڑیوں میں زدہ زدہ برکت رحمت اور مغفرت لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزا اللہ خیر قبلہ قاری صاحب اللہ تعالیٰ آپ جزا خیر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائے اور آج کے درس قرآن میں جو کچھ بھی ہم نے سنا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق تعالیٰ فرمائے اور میری آپ سب دوستوں اور بہن بھائیوں سے درخواست ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے آپ سب تشریف لائے ہیں اور دوست آبا آپ کو بھی انوائٹ کیا ہے یہ درس قرآن یکم رمضان مبارک سے شروع ہوا تھا اور آج الحمد اللہ نو آگست بروز جمرات جو کہ بیس رمضان مبارک ہے تو بیس رمضان مبارک کے بعد جو اکیس میں شب ہوگی اکیس میں روز کی جو کہ تاق رات ہوگی اور وہ انشاءاللہ آخری تاق رات ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ رمضان مبارک کے آخری اشری کی تاق رات وں کے بارے میں کہا گیا کہ ان میں شب قدر ہوتی ہے اور اس کے علاوہ دوسری بات یہ کہ شب جمرات جو ہے شب جمعہ جو ہے اس کی ویسے بھی بہت فضیلت ہے تو انشاءاللہ اس دن یہ ختم قرآن ہوگا یہ ترجمہ اور تفسیر جو روزانہ یہاں روزانہ جتنا قرآن پاک تراوی میں پڑھا جاتا ہے اس حصے کی روزانہ ترجمہ اور تفسیر بیان کی جائے تو اس کی دعوت ہم دیتے رہے ہیں لوگوں کو جیسے جیسے لوگوں کو ٹائم ملتا رہا لوگ آتے رہے اور ترجمہ اور تفسیر سے استفادہ کرتے رہے جو دوستوں اور بہن بھائیو اب فضل تعالی انشاءاللہ ازیز یہ ترجمہ اور تفسیر جو اللہ کے باقلام قرآن مجید کی ترجمہ تفسیر جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا الحمد اللہ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے انشاءاللہ بیس رمضان المبارک آئیت 23 بار کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور بیس رمضان المبارک کے بعد انشاءاللہ 21 بی کی شب ہوگی 9 آگست کو انشاءاللہ